اسلام علیکم ناظرین میڈیا نیٹوک نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے مجلس اتحاد المسلمین نے تلنگانہ میں نو اسمبالی حلقوں سے مخابلہ کرنے کا اعلان کیا ہے داروسلام میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مجلسی صدر بیرسٹر اسدودین اویسی نے کہا کہ اس مرتبہ مجلس موجودہ سات اسمبالی حلقوں کے علاوہ مزید دو حلقوں سے یعنی جبلی ہلز اور راجعہ ننگر سے مخابلہ کرے گی مزید دو نئے قائدین میر زلفقہ علی اور سابق میر محمد ماجید حسین کو بھی اس بار پارٹی ٹکٹ دیا گیا ہے چندرین گھٹا حلقے سے اکبر الدین اویسی نامپلی حلقے سے محمد ماجید حسین یا خودپرا سے جعفر حسین میراج چار منار سے میر زلفقہ علی ملک پیٹ سے احمد بن عبداللہ بلالا اور کوثر مہید دین کو کاروان حلقے سے امیدوار بنایا گیا ہے مزید تین حلقے اسمبلیوں جبلی ہلز راجعہ ننگر اور بہادر پورا سے امیدواروں کے ناموں کا ابھی اعلان نہیں کیا گیا مزید تازہ ترین خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب ضرور کر لیں امیدواروں کے نام کا اعلان کر رہا آپ کے سامنے تو میں نے جیسا آپ سے کہا کہ نو اسمبلی کانسٹنسیز پر منجلی سیلیکشن لڑے گی جس میں موجودہ سیون ایمیل ایس کی کانسٹنسی ہے راجعہ ننگر کے اسمبلی کانسٹنسی ہے اور جبلی ہلز ہے تو آج میں بہادر پورا راجعہ ننگر اور جبلی ہلز کے کانڈیٹس کا اعلان نہیں کروں گا وہ شاٹلی کروں گا آپ کے سامنے اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پارٹی لیڈر اکبر الدین اویسی دوبارہ انشاءاللہ چندرائن گھٹے سے مدلس کے امیدوار رہیں گے احمد بلالہ صاحب ملک پیٹ سے مدلس اتحاد المسلمین کے امیدوار رہیں گے کوسر مہودین صاحب کاروان سے ملس اتحاد المسلمین کے امیدوار رہیں گے پھر ماجید حسین نامپلی سے ملس اتحاد المسلمین کو امیدوار رہیں گے یاخود پورے سے جعفر حسین میرات صاحب انشاءاللہ ملس اتحاد المسلمین کو امیدوار رہیں گے اور چار مینار سے ایکس میر ذلپخار صاحب ملس اتحاد المسلمین کے امیدوار رہیں گے تو یہ اہم باتیں مجھے آپ کو بتانا تھا یہ آپ کو بتا چکا ہوں اگر آپ کے کوئی سوالات